ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب کرام اللہ واجہو کوفہ میں تھے ممبر پر تشریف لے اور لوگوں کو خاموش کرانے لگے تاکہ سابقین اوالین کی حالات سے لوگوں کو آگاہ کر سکیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہوئے لوگوں مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں فرمایا میں نے کسی سے مبارزہ طلب نہیں کی مگر اس سے پورا انتقام لیا لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر شخص کون ہے لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں امیر المومنین آپ ہی بتا دیں کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے بہادر آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے اس لیے کہ بدر کے دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا تو ہم نے کہا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا تاکہ مشرقین آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو خدا کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی حضور اور کے قریب نہیں ہوا ابو بکر صدیق رسول اللہ کے سر پر کھڑے تھے اور تلوار سونتی ہوئی تھی دشمن کی طرف سے جو بھی قریب آتا آپ فوراں اپنی تلوار سے اس پر وار کرتے بس ابو بکر صدیق کی سب سے بہادر آدمی ہے سبحان اللہ یہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا پیار اور محبت جو ان کے درمیان قیم تھا اور اللہ تعالی انہی صحابہ کے پیار کے مطلق فرماتے ہیں رخماؤ بیناہوں وہ وہاں مشیر و شکر تھے